تحویل قبلہ پر پورے دو رکوع آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی اس کے لئے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تقرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اعمال کی جو روح ہیں زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہیں جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفعہ دین کر لیا قیامت آگئی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگیا ہماری مسئلہ میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچہ کہہ دیا پھر قیامت آگئی یہ ساری چیزیں جو ہی خاص ایک ذہنیت ہوتی اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھ یہ بکے میں جو لوگ ایمان لائے ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کی رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام المسلمانوں کی دلوں میں بھی تھی مدینہ میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکہ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بے ایک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونہ ہے جس میں حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکنِ یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا وحی پر انہی کے درمیان جو ہے جب تواف کیا جاتا ہے جو دعا بانگی جاتی ہے باقی پورے تواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سید میں یروشنم بھی ہے استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشنم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی یروشنم کی طرف یروشنم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی کعبہ کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرہ پھر سنا رہا ہوں بَمُصطفَى بَرَسَانْ خِیشْرَاكِ دِنْ هَمَعُوُسْتَ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروش علم کی طرف روح کر کے نماز پڑھئے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباہ کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یروش علم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لئے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اثر قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط ارخ پڑی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکنے رکین ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیم فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی امیلت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی یہ سارے مضامین تھے جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی سائد کا ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق بے وقف لوگ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا ہے دیکھیں وہی الفاظ جو چود میں رکعوں میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب گویا کہ شمال اور جنوب مشرق اور مغرب شمال اور جنوب محاورے میں مشرق اور مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے سب اللہ کے ہیں اللہ کی سسمت میں محدود نہیں ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی اب تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ گئی تحریف ہو گئی غائب ہو گئی دوسرا نبی آگئے پھر کچھ تیسرا آگیا چلے آرہے لہذا ہر دور کی اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلیب تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاط حق اور ابتال باطل کا فریضہ صلی انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبرین لائے اور نبی کے پاس آگئے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جبرین لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحمیل قبلہ ایک مذہر ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ بناو جشن نہ بناو بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے قادوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے نبیہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں وہ ایک بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندوں پر آ گئی ہے وَكَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَقَلْ لِتَكُونُوا دونوں باتوں کا امکان موجود ہے حضور کے اجتحاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گوئے اللہ کی طرف سے وَمَا جَعَلْنَاكِمْ لَتَمْ لَتِكُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَّعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ وَمِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَئِهِ اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل نوٹ جاتے ہیں یعنی مدینہ میں آکر اگر کوئی بکیہ کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ہے ایسا ہوا ہے اور اب جب مکہ یہ طرف رف ہو گیا ہے تو کوئی انسار میں سے کوئی مدینہ میں جو ایمان لائے امی سے کسی نے کہا کہ ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے وَإِنْ قَالَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّذِينَ حَدَ اللَّهِ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ ایمَانَكُمْ اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز بھی ہے صلاة ایمان الدین وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہمارے ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہیں بیت المغدس طرح رخ کر کے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ ایمَانِكُمْ اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی بار فرق مل رہا ہے اب تم اس کی پیر بھی کرو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاہ گدر رہا تھا یہ وقفہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمرائیل حکم لے کر آئیں اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کی طرف تو ہم بدلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے سارے ہیں ہم بدلے دیتے ہیں بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرًا بَسْتِدِ الْحَرَامِ تو بس آپ پھیر دیجئے اپنے رخ کو بسٹیدِ حرام کے رخ پر وَحِسُمَا كُنْتُمْ وَرَىِٰ مُسْلْمَانُوْ جَهَا کہیں بھی تم ہو مدینہ میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا تو اپنا چہرہ نماز میں موسیق کے رخ پر پھیرو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِينَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروش علم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی مرنہ عمیل احسن اسلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مرنہ حبید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَلَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں وَلَيْنَ تَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ عَيَتٍ مَا تَبْعِوْا قِبْلَتَك اے نبی آپ ان اہلِ کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ وَرْنَا ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی یہ تو لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلِيَدِينُ وَالَا معاملہ ہو گیا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْضُ حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن این یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے حیکل سلیمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشفق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے جو اعتقاف کیا تھا مکارا شرقیہ وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتقاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ حیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنانیا اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بنباد ما جاکا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجھول کا سیغہ آتا ہے اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یا آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللذین اوت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آت رہنا ہم الکتاب اللذین آت رہنا ہم الکتابہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہو وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ہرگز نہ بنیں شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس متانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وَلِقُلْ نِنْ وِيَتُنْهُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لئے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو مسلمانوں تمہارے لئے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف نخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خوشو ہے خضو ہے حضور قلب حاصل ہے دکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ قعبہ ہے بیت اللہ ایک یہ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اَنَمَا تَكُونُوا يَا تِبِقُمُ اللَّهُ جَمِعَعَ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَعْزُ خَرَجْتَ فَوَلِّ مَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامُ اور جدھر سے بھی آپ کا نکل نہ ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیل دیجئے مسجدِ حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے باواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجدِ حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجدِ حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجدِ حرام کی طرف وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَ تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اطمامِ حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ اُمْنِسَ اُن کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ تَوْا مُسْلْمَانُ اُن سے نہ ڈرُوْ وَخْشَوْنِی مُجْ سے ڈرُوْ وَلَيْهُتِمَّ نِعْمَتِيَا لَيْكُمْ اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراست ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے وَلَيْهُتِمَّ نِعْمَتِيَا لَيْكُمْ اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں وَلَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ